موسیقی نیاب کا خط گیا ہے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست اس کے علاوہ آج ایک اور کیس سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کا سلمان اکرم راجہ صاحب سے مقالمہ کہ کیا کوئی نا اہل شخص پارٹی کی صدارت کر سکتا ہے یہ ایک اور سوال جس پر ہندوستان کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کے بھی کچھ سرمارکس موجود ہیں بڑا اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹویٹس بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لودنا کا الیکشن ہے چودی نصار علی خان صاحب کی وزاد بھی ہے آج جو کل میاں صاحب تھٹھا لگا رہے تھے اسی ایسے آدمی کا جس نے موٹر پیوی سے جانے کا مشورہ دیا تھا نصار صاحب نے تو جواب دے دیا کہ وہ میں نہیں سی ہاتھ چکلے نے آرپیت بٹی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ بٹی صاحب شبلی فراز صاحب سینیٹر ہے پاکستان تریقین صاحب کے بہت شکریہ کائرہ صاحب میشہ کی طرح تھوڑے سے لیٹ ہیں کمرزبان کائرہ صاحب آئیں گے تو ان سے بات کریں گے اور ارفان قادر صاحب آج ساتھ موجود ہیں صاحب ایک کٹورنی جنرل ہے بہت شکریہ ارفان قادر صاحب آپ کا بھی ارفان قادر صاحب میں آپ سے شروع کروں گا ظاہرہ ہے لیگل میٹر ہے تو لیکن میٹے ایک لیگل اپینین فرسٹ آن دے حالہ کہ میں آپ کا اپینین جانتا ہوں لیکن پھر بھی for the record جو نیاب نے درخواست کی ہے ان کا نام ای سی ال پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے پاکستان سے جانے کی اجازت نہ دی جائے ان کو آپ کا کیا خیال ہے جو آگے سے اندر سے ہے ذرائع تو یہی کہہ رہے سے پہلے بھی حسن اور حسین نواز شریف اور اسحاق دار صاحب کا نام کے درخواست بھی گئی تھی ان کے نام ای سی ال میں نہیں ڈالے گئے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ای سی ال میں نام جانا چاہیے یا نہیں تیکھیں منسٹری آف انٹیریئر کو جو درخواستیں جاتے جاتی ہیں اس میں وجہ لکھی جاتی ہے کہ جی ان وجوہات کی بنا پر ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا نام آپ ای سی ال میں کنسیڈر کریں کہ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے اب وہ وجوہات جو ہیں وہ نہ بھی آپ نے بیان کی ہیں نہ میرے پاس ہیں کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے اصل وجہ تو یہ ہوتی ہے انہیں واپس نہیں آنا سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے ہاں اصل وجہ بلکل آپ نے صحیح کہا اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ واپس نہیں آنا اور جب انٹیریئر سیکریٹری اس پہ اپنی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بقاعدہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہ شواہد ہیں جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اور اگر وہ ٹھوس وجہ بیان نہ کر سکیں تو پھر وہ نام ایگزٹ کنٹرول ٹھوس شواہد کے ایگزٹ کنٹرول ڈال دیں تو پھر عدالتیں جو ہیں اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر دیتی ہیں اور ماضی میں بہت سارے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے کیسز میں نے خود کیے ہیں اور جہاں پہ کے ریزنز جو تھے نہیں دیئے گئے منسٹری آف انٹیریر کی طرف صرف سے تو عدالتوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا سر یہ جو یہ جو مثالیں موجود ہیں فرض کریں حسن نواز شریف حسین نواز شریف اسحاق ڈار صاحب یہ درخواستیں پہلے جائے چکی ہیں نیب کی جانب سے نام نہیں ڈالے گئے اور ڈار صاحب آپ جانتے ہیں آپ پیشی میں پیش نہیں ہو رہے حسین حکانی صاحب ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے حسین حکانی صاحب کا بھی کیس کو زیادہ مختلف نہیں ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوس گراؤنڈ ہے نیب کے پاس یا نہیں ہے دیکھیں حسین حکانی کا نام اس سٹیج پہ اگزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دینا وہ تو بے معنی سی چیز ہے اگزیٹ کنٹرول لسٹ میں اس شخص کا نام ڈالا جاتا ہے جو ملک کے اندر ہو جس طرح شجیل محمد کا ڈالا گیا تھا سر اس کا نام تو اس تعلقی کوئی نہیں اگزیٹ کنٹرول لسٹ کا جس طرح شجیل محمد کا نام ڈالا گیا تھا سر وہ دبائی میں تھے میں معافی چاہتا ہوں یہ آپ کی سکرین کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا سیکشن افسر کا ایک خط دکھا رہا ہوں آپ کو منسٹری آف انٹیریر کا شجیل محمد دبائی میں تھا جس وقت اس کا نام ایجزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا اور یہ پلیسمنٹ آف نیم اون ایجزیٹ کنٹرول لسٹ اگین میں یہ کہوں گا سر حالانکہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب خط نام ڈالتی ہے ای سی ایل پر اگر عدالت کہے تو اگر عدالت کہا جا رہا ہے پابند نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی نام ڈالے انٹیریر منسٹری کا یہ انڈپینڈنٹ فنکشن ہے یہ ایجزیکیٹیف فنکشن ہے یہ نیب کا بھی فنکشن نہیں ہے یہ عدالتوں کا بھی فنکشن نہیں ہے عدالتیں بھی نہیں آرڈر کر سکتی ہیں انٹیریر منسٹری کو کہ اس شخص کا نام ڈال دیں افتخار چودری صاحب اس طرح کے آرڈر کیا کرتے تھے لیکن آپ مجھے نہیں پتا کہ موجودہ جاج سائیوان اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں افان قادر صاحب پھر کون فیصلہ کرے دیکھیں یہ انٹیریر سیکریٹری فیصلہ کریں گے وہ کون ہے سر ایک بیوروکرائٹ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کون آدمی بھاگے گا کون نہیں بھاگے گا اگر ان کا فیصلہ غلط ہوگا تو پھر عدالت میں اس کے خلاف دادرسی ہو سکتی ہے ٹھیک میں چلے جاؤں یا بیٹھوں آپ کی مرضی سر بجانے لوں اللہ نے میری کاس ہو میں افان قادر صاحب کے اترام کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں میں کروں گا میں ادھر کوئی سمو سے لگانے آئے ہوں گزارش یہ ہے آپ نے ایک بتایا کہ نیب کا شردیل میمن صاحب نے نیب کی روکست پر نام ڈالا نیب نے ریکویسٹ کی اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا وہ دبائی میں تھا خبر یہ ہے اس ہاتھ دبائی میں تھا اگر بندے کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا تو اس کا نام ای سی ایل میں ڈال لیں میں ارد یہی کہنا میں چیلنج کرتا ہوں رفان صاحب کو درجنوں نہیں سینکڑوں نام اداروں کی ریکمنڈیشن پر ڈالے جاتے ہیں ای سی ایل میں آپ کو کس نے کہہ جیا کہ باقی جو سیکٹری انٹیریئر ہے اس کو کیا پتا کہ کس نے کہاں کرائم کیا اس کو کوئی ادارہ لکھے بھیجے گا کہ جناب اس بندے ایسی ایل میں نام اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں کرپین یا کوئی اختیارت سے تجاوز کا کیس ہے ہم میں خدشہ ہے کہ یہ ملک سے فرار ہو جائے گا اور قانونی پروڈیسٹرنگ میں پرابلم آئے گی اس لیے نام ڈالا جاتا ہے اس لیے نہیں ای سی ایل میں ریکمنڈ کیا جاتا کہ بچپن میں جب پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس نے امروز کے ساتھ والے سکوڈنٹ کا کھانا کھا لیا تھا اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں دو چڑیئیں تھی یہ گڑ گئی ہے اس لیے ڈالا جاتا تھا اور یہ پبض ہے اس کی میں ایک سو ایک مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں پولیس لکھتی ہے کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالے یہ وزارت سے داہرہ پبند ہوتی ہے ایڈوکیشن میں کرپسن ہوتی ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نیب کے کہنے پر نام ڈالا گیا ای سی ایل میں اس کے پاس ہے جس کو پانچ جائے سہبان نے ناہل کیا ہے جھوٹ بولنے پر نیب کا کیس فائنڈنگ سٹیج پر ہے ہفتے دو ہفتے یا تھی ہفتے میں آ سکتا ہے اکامہ بھی جھوٹ یہ خیر اگر یہ ریزن کافی نہیں ہے تو پھوچے بتا دے کیا بلبل اور چڑیا پکڑنے پر نام ای سی ایل میں آنا چاہیے جی عرفان قادر صاحب آرگومنٹ یہ ہے آرگومنٹ ان کا یہ ہے بنیادی طور پر اور ہم دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو یہ سامنے شرجیل مہمن کا خط دکھا رہا ہوں جس میں نیب کی ریکویسٹ پر ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تھا اور یہ اکیلے نہیں ہے آپ جانتے ہیں دو سابق عزراء آزم جناب یوسف رضا گلانی اور جناب راجہ پرویز اشرف کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا ان پہ بھی مقدمات کموں پہ شیسی نویت کے تھے سو کیا پیپلز پارٹی والوں کے لیے نون والوں کے لیے الیدہ الیدہ طریقہ کار ہے ای سی ایل کا یہ دیکھیں اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز اور دوسرا یہ ہے کہ قانون میں کیا بات ہے اب وہ بھٹی صاحب تو میرے پہ ناراض ہو رہے ہیں نہیں نہیں خدا رخواستہ آپ تو میرے بڑے آپ سے میں تعلیم لیتا ہوں نہیں بھٹی صاحب ایک سیکنڈ بھٹی صاحب دیکھیں میں بڑے لائٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں وہ لاو میں ایک صاف بات لکھی ہے کہ انٹیریئر جو سیکریٹری ہیں جب بھی آرڈر کریں گے وہ ریزنز دیں گے اگر کوئی محکمہ ان سے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی ریکویسٹ کو وے کریں گے اور ریکویسٹ کو وے کرنے کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے اب دوسری بات رہی شرجیل میمن صاحب کی میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ غلط نام ڈالا گیا ہے کیونکہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں تو اس کا نام ڈالا جاتا ہے جس نے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے ملکہ ٹھیک اس کا نام تو نہیں ڈالا جاتا ہے جس نے ملک کے اندر آنا ہوتا ہے تو یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ملکہ ٹھیک ہے نہیں انہوں نے اپنے دیکھے بھی سٹ یہ عرفان قادر صاحب the very reason why اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں پولپلیٹیکل بیک گراؤن سے لیگل بیک گراؤن سے بھٹی صاحب کا فیلڈ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتے زیادہ difference of opinion ہوگا تو بحث آگے چلے گی the idea is not کہ آپ غلط کہنے ہیں ان کا یہ کہنا کہ میں نے بہت سے cases دیکھے ہیں بھٹی صاحب میں آپ کو بتا دوں بھٹی صاحب قانون کو بہت سمجھتے ہیں بہت جانتے ہیں اور پاکستان کا کوئی بھی بڑا judge جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بھٹی صاحب سے زیادہ قانون آتا ہے بھٹی صاحب بہت بھریقی سے یہ چیزیں سمجھتے ہیں نہیں لیکن کاشف یہاں پہ ایک بات بڑی اہم جو قادر صاحب کہہ رہے تھے اور جواب میں جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسٹ آن کومن سینس بھی ہوتی ہیں law اپنی جگہ پر لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیپ صرف جو ہے تو وہ اپنا اس کی ریکمینڈیشن اس کی جو apprehensions ہیں وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے اگر وہ انٹیریر منسٹری کو لکھے گی اور انٹیریر منسٹری اسی گارمنٹ کا ہوگا جس کے لیڈر جو ہے تو اس وقت اس پہ ہیں نشانے پر ہیں تو وہ اگر نہیں لکھے گا تو یہ تو بات ادھری ختم ہو گئی یہ تو انٹیریر منسٹری کا اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کرنا تو اس کو اصولاً لیگلی ایتھیکلی مورالی اس کو کرنا چاہیے کیونکہ ایک چیز ہے جس میں کہ اس کا چاہے خطشہ ہو کہ نہ ہو یہ ایز ای پرکوشری میشر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ذریعی نہیں ہے کہ وہ جانے ہو کہ ان کو مسالیں موجود ہیں مسالیں موجود ہیں پھر تب ہی دیکھیں پرابلم ہوئی پہ ہوتا ہے جب لوگ سمجھے میرا خیال ہے ڈار صاحب کے خلاف سب قانون کیس جالی ہیں میاں صاحب کے خلاف بھی جالی ہیں وہ یار آکے صاحب نہ کرے دالت کو فیصلہ کرنے دیں بھائی کونسا کیس ٹھیک ہے بھائی صاحب مانٹرنگ جاج کیا کر رہا ہے مانٹرنگ جاج کچھ چاہیے نا کچھ کرے سر مانٹرنگ جاج کچھ کرے گا پھر رولہ پیجے گا اے کیوں یہ کیوں کر رہا ہے مانٹرنگ جاج کچھ نہ کرے تو رولہ پیجے ہدا ہے وہ کر کے دکھائیں نا مانٹرنگ جاج کاشف صاحب یہی تو منٹرنگ کرنی ہے میں ایک اعرض کرنے لگوں میں وزارت داخلہ کو ایک رکیسٹ بھیجنے لگوں پچھلے تین سالوں میں لے آئے بریکنے سے پہلے ایک چیز سن لو کائرہ صاحب آج میاں صاحب نے کہا جو اللہ تعالیٰ منصف کل خدا کو کیا جواب دیں گے کچھ آج میاں صاحب آج کل وہ کہہ رہے کہ کیا اللہ کو جواب دوں گے میں تو کہتا ہوں سارے نے جواب دینا میاں صاحب بھی دستا کہ تسیلی جواب دینا اللہ تعالیٰ نے کہ تسیلی جواب نہیں دینا خالی ججہ نے جواب دینا سنیے ذرا کیا بات کہی انہوں جو منصف ہیں جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو منصف کی کرسی پر بٹھایا تھا تو سب سے زیادہ جواب دے انہوں نے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاب یہ کبھی نہ بھولیں آپ نے انہوں نے اتنا جواب دے نہیں ہونا انہوں نے سب سے زیادہ جواب دے ہونا ہے اور جواب تلبی سب سے زیادہ ان کی ہوگی جو آج انصاف کی کرسی پر ملک اندر بیٹھے ہوئے ہیں کل کو خدا کیا کیا جواب دیں گے اللہ تو کیا جواب دیں گے یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ تیار آجائے نا سار پھلے ککھ نہیں رہندہ لوگ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجئے گا سار ایک بریک لیتے نازید دوسرا نائل شخص اور پارٹی صدارت آج یہ معاملہ بھی ڈسکاس ہوا عدالت میں اور اس پہ بھی جو ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک رہتے ہیں بریک والاپ سار مرین نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ انصاف کی کورٹسی جو منصف ہیں ابھی آپ کو سنایا ان کو بھی اللہ کے حضور ان کی پوچھ گچ ہوگی اسی چیز کو مریم نواز شریف صاحب نے کہا منصفوں کو اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا اور عوام کو بھی سر یہ کون سا منصف ہے جو آکر عوام کو جواب دیتا ہے پہلی مجھے یہ تو بتا کشف کسی بھی معاملے میں نا انٹینٹ کہنے والے کی انٹینٹ کیا ہو سکتی ہے ملیادی فیصلہ وہ ہوتا ہے وہ حیشیر ہے نا شاید فراز صاحب کہ یہ کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے حضور پشیمہ کا پشیمہ ہون آکے چیتا ہے اب یاد آیا اور اب بھی اگر یاد آ گیا تو کچھ نہیں ہوا بھی آپ کی گورنمنٹ چار پانچ مہینے ہیں کی کہہ رہے ہو نہیں نہیں آپوزیشن ہے ان کو یاد گراہ رہا ہوں صرف نہیں سر آپ کو غلطی لگی ہے میاں صاحب آپوزیشن میں حکومت میں نہیں شاید خاکان حباسی صاحب حباسیوں کی حکومت ہے شاید خاکان حباسی نے پیپنٹی جائن کر لی ہے شاید خاکان حباسی نے پیپنٹی جائن کر لی ہے لیکن ایک تو پیپنٹی صاحب ایک بات تو ہے نا کوئی میاں صاحب کو میڈیا نے آپ نے بھی تو بڑا بنایا ہے یہ بھی تو آپ کا بھی کتھوڑا ہوڑا ہے نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپوزیشن میں کیا انہوں نے پیٹی ہے یا پیپنٹ پارٹی جائن کر لی آپوزیشن میں تو بظاہری یہ دو جمعاتی ہیں ہمارے علم کے مطابق میاں صاحب کو جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے انصاف دینا ہے عدالتوں کو درست کرنا ہے جو سی او ڈی پر عمل درامت کرنا ہے فلان کرنا ہے اگری دفعہ شہباز شریف صاحب نے نیب کو درست کرنا ہے انہوں نے بھی تو جو کام کرنے ہیں وہ ابھی حکومت حضور والا آپ کی ہے اور آپ کی نیت اگر درست ہے تو لائیے ہم تو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کی فلاہ کے لیے بہتری کے لیے قانون ساتھ جیلو کم از کم لے کے آئے نا سر وہ حکومت میں آئیں گے تو لے کے آئیں گے نا اچھا ٹھیک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے غلط بات کر رہے ہیں مطلب ہے آپ جب میاں صاحب حکومت میں دیکھیں عدل کی تحریک چلے گی میاں صاحب حکومت میں آئیں گے ٹھیک ہوگا سارا لیکن ایک بات ہے آپ پی سی ایل کا ذکر کر رہے تھے ایک میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں فیکٹ اور یہ آپ ضرور چیک کر آئیے شرجیل میمن کرچلا چکا ہوں آپ سے پہلے اس کا نوٹفیکیشن چلا چکا ہوں جو نہر کے کہنے پر اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا ایک دلچسپ بات اس وقت تک شرجیل کے خلاف نہ کیس بنا تھا نہ ریفرنس بنا تھا شرجیل کا نام پہلے ڈالا گیا اوہ دھیادو بھئی میں اوہ دھیادو بھئی میں اس کے چھ مہینے یا چار مہینے کے بعد ریفرنس بنا اور یہ سوال بھی ہو گیا کہ پیپلز پارٹی والوں کے لیے میار کچھ اور ہے اور شاید دوسروں کے آپ کے وزیراعظموں کے نام بھی ای سی ایل میں تھے کیا نام تھا ان کا وہ یہ عصر رضا گلانی اور راجہ پرویزشن اے ای سی ایل میں رہے ہیں نا یہ بھی طریقہ کار کی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج شرجیل انام میمن جیل میں ہے اور اس کی زمانت نہیں ہو رہی اور میاں صاحب کا کیس ریفرنس چل رہا ہے بیٹی پہ ریفرنس چل رہا ہے دماغ پہ ریفرنس چل رہا ہے اس وقت ان کے ایڈیشنل ریفرنسز بھی آ رہے ہیں اور وہ سرکاری پروٹوکول میں بقاعدہ سے سرکاری سیکیورٹی میں سرکاری پروٹوکول میں جاتے ہیں سرکاری جگہوں پہ رہتے ہیں پورا سٹیٹس انجازہ کرتا ہے پنجاب ہاؤس سن کے اپنی آماتیں گاہ الحمدللہ اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے دیکھیں ٹو ان ون جو ہوتا ہے وہ آئیٹیل کیس جو ٹو ان ون کا ہے وہ یہ قومت ہے آپ کی کہ حکومت بھی اپنی اپوزیشن بھی اپنی اگر دل کرے تو اپوزیشن بھی آگر دل کرل رہے تو اور دل کر رہے تو عوام مسترد کر چکے اس سنگین غلطی کو دورانا اس سے زیادہ سنگین غلطی ہوگی جس کے نتائج ہوں گے یہ کیا نتائج ہوں گے یہ کیا کہنے کی کوشش ہو رہی ہے سارے کام میں میرا مسئلہ یہ ہے آپ کوٹوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اٹکر سکسٹی تری جی لگتا ہے اس پہ اس سے کم لگتے نہیں مطلب ہے آپ نے آسف دیکھیں مریم صاحبہ مریم صاحبہ سے زیادہ یہ دھمکی ہے مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بنائے منیسٹر اسے سر کس بات میں نہ ہر صدا دی گئی تھی کنٹیمٹ بھی نہیں تھی پراہ پر پچھنے سوہ سال میں کسی پولنٹیشن نے کنٹیمٹ کی ہے اگر کسی کو یہ کہنا کسی کا کہ یہ کسی کے کہنے پر عمران کو انہوں نے روک کے کہا تو جرہین دے حسید میاں نواز شریف اس طرح کوئی کنٹیمٹ تو نہیں کہتے مطلب ہے جو پانچ بٹھی ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں یہ تو کنٹیمٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں دو قانون ہیں کنٹیمٹ پیپلز پارٹی یا اپوزشن کے لیے اور لادنوں کے لیے لسیدہ نے آئے بھائی جان مارے دوا سے قانون بکھ رہا ہے میں تو پہلے دن سے چھوٹا سا ہم تو بہت دنوں سے جب سے میاں صاحب نے تحریک شروع کیا اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سپریم کورٹ کا تو کچھ نہیں کر سکتے وہ تو جج سائبان بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ جو مریم بی بی والا ٹویٹ ہے وہ جج جس کے پاس اس وقت پیس پتہ ہوگا ہے بشیر صاحب بشیر صاحب جو بھی ہے بشیر صاحب کی بشیر محمد یہ جو یہاں پہ ہمارے جج سائے ہیں بشیر صاحب ان کے اوپر دباؤ ہے وہ سوارڈینیٹ جولیشری سے ہیں بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں وہ دباؤ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ نہ تو ہمارا فوج کچھ بکاڑ سکتی ہے ہم فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں سانسی کہہ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہمارا عدالت سپریم کورٹ کچھ کر سکتی ہے اور یہ بھی پاکستان میں ایک سیٹل ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ عوامی عدالت میں فیصلہ ہو جائے ہیں کہ کوئی نائل ہے یا نہیں الفان قادر صاحب آپ اس جملے کی تشریف فرمائیے میرے لئے بکہ آپ کا تو کام ہے اس طرح کے جملوں میں سے نکالنا کی کس کو کیا کہتے ہیں اس سنگین غلطی کو دورانہ اس سے زیادہ سنگین غلطی ہوگی جس کے نتائج ہوں گے آپ اس کو عدلیہ کو دھمکی کہیں گے یا نہیں کہیں گے سر بات یہ ہے کہ عدلیہ میں جس قسم کی پٹیشنز دائر کی گئیں اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی پٹیشنز ڈال کے آج جب وہی فیصلے میاں صاحب کے خلاف آ رہے ہیں تو شاید میاں صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ اب قانون کو سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے تو ان کو آپ قانون صاحب کہنا سر یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے پہلی بات سر یہ کانٹیپس کوٹ ہے یا نہیں ہے سر مجھے ایک قائرہ صاحب کو دیکھ کے وہ وقت بھی یاد آ گیا ہے جب ایک کیس ان کے خلاف ہو گیا تھا اور اس میں چالیس کروڑ کی رقم کو تقریباً چار عرب کہہ دیا گیا تھا انفرمیشن منسٹری کے کوئی سیکرٹ فانڈز کے بارے میں جو کہ بلکل غلط کیس تھا اور جس میں مجھے نہیں پتا کہ اس میں پھر فائنلی کیا ہوا تو اس طرح کے بہت سارے کیسز پی ایم ایلین کی ایشو تھا میرے پر ایزام نہیں تھا ایتنا بڑا فانڈ ہوتا آپ پہ نہیں تھا آپ پہ نہیں تھا ایفان قادر صاحب وہ کیس چھوڑ رہا تھا پیپلز پارٹی نے پھگٹ چکی نا جو پھگٹنا تھا ابھی بھی پھگٹ رہی ہے ایفان قادر صاحب میں نے پہلے کہا پیپلز پارٹی شودرے ہیں میں یہ چھوڑنا چاہتے ہو سر سر میں چھوڑے 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 مجھے یہ بتائیں نتائج ہوں گے یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے سر اور دوسری بات یہ ہے ایفان صاحب ایک منٹ گزارش یہ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بناید آتے ہیں کیس چلتے ہیں عدالتوں کے اندر ہمارے خلاف کچھ نہیں تھا ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے آج تک لیکن ہمیں ٹرائل کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ نے ٹرائل کا بھی سامنا کرنا پڑا برباد ہوئے آج میاں صاحب کے اوپر سپریم کورٹ نے ٹرائل شروع کرایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے اپنی سیٹسفیکشن کے بعد ٹرائل کرایا ہے نا کسی کے شکایت پہ تو نہیں کرایا سپریم کورٹ نے اپنی فائنڈنگز میں جو یہ اس وقت نیپ کورٹ میں کہکے چل رہے ہیں اس کی بیسیکلی موور تو سپریم کورٹ ہے سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب پانچ سابان وہ جج نہیں ہیں میاں صاحب کی نظر میں وہ پانچ لوگ ہیں وہ ان کے کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے وہ پانچ لوگ ہیں بیس کروڑ لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ پانچ لوگ بھی جو ہیں ان کی نجیتیں بھی درست نہیں ہیں میاں صاحب کے بقال کہ فیصلے کئی اور ہوتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے وزیراعظم کا صرف خصور یہ تھا اس نے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کہ میں آپ ہی موجود تھا میں بھی موجود تھا انہوں نے صرف یہ کہا تھا گلانی صاحب نے کہ حضور والا آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں اقارڈنگ ٹو دس آرٹیکل پریزیڈنٹ کو جب تک وہ پریزیڈنٹہ ایمیونٹی ہے میں یہ کام کرنے سے کاثر ہوں یہ مجھے میرا آئین میری انٹرپٹیشن کہتی ہے آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا سب کو پورا کرنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا میں پھر پوچھوں ارفان قادر صاحب شاید جس دفعہ جواب دے دیں مجھے سار یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج ہوں گے یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے سار اگر یہ دھمکی نہیں ہے تو دھمکی کیا ہوتی ہے دیکھیں میں کائرہ صاحب سے گری کرتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ پی ایم ایل این کا کوئی بھی لیڈر اس وقت اس عدلیہ کو کرٹسائز نہیں کر سکتا جس عدلیہ کو وہ خود لے کے آئے جس عدلیہ کو انہوں نے بچایا جس عدلیہ کو باوجود چارٹر آف ڈیموکرسی کے کہا کہ پی سیو ججز نہیں ہوں گے پی سیو ججز کو نہ صرف بھال کرایا بلکہ پی سیو ججز سے نون پی سیو ججز کو نکلوایا گیا تو اس کے بعد جب اپنی مرضی کی ان کی عدلیہ تو یہ اخلاقی جواس تو نہیں ہے ان کے پاس کرٹسائز کرنے کا سر کرٹسیزم میں کرٹسیزم میں کہ عدلیہ ڈسکوالیفائی نہ تو اگلانی سب کو کر سکتی تھی نہ کسی بھی پارلیمنٹ ایرین کو کر سکتی قادر صاحب بڑے دمانگ آتی ہے بات جو کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں پر مجھے سمجھ نہیں آرہی میں صرف دو ٹوک الفاظ میں پوچھو یہ دھمکی ہے یا نہیں دیکھیں اس میں سب سے زیادہ بہترمائی ہماری عرفان قادر صاحب بھی رہنمائی کر سکتی ہے میں تو لاکہ کو نہیں سمجھتا گو کہ انہوں نے فرما دیئے جیج سے بان لیکن میں تو طالب اللہ بھی نہیں ہوں لاکہ اگر یہ دھمکی نہیں ہے اگر یہ بھی دھمکی نہیں ہے کہ سپریم کورڈ میں بیٹھے ہیں اعلیٰ ظالمین کو باہر پھیکو اگر یہ بھی دھمکی نہیں ہے تو یہ کس طرح سزا ہو گئی کہ سر میرے آئین اجازت دیتا انہیں پارڈن ہے پریزنٹ کو تو انہیں نکال دیا گیا اگر یہ دھمکی نہیں کہ تمہارے بچے مار دیں گے فیصلہ کہیں اور لکھا جا رہا ہے کنکو شاہ زیب جس کو دس نفعہ سزا ہوئی ہے کراچی میں ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے اور اس کا والد انہوں سے کہتا ہے بھائی یہ بے گناہ ہے تو پھر کیا اس کا فیصلہ مانا جائے گا اس کا مطلب ہے قتل چوڑ ڈاکے فراد کے فیصلے گرونڈوں میں پبلک میں چلاہوں میں ہوگے عدالتوں میں اب نہیں ہوں گے عدالت غلط فیصلہ دے یا ٹھیک کارا صاحب کی بات کا جسٹ یہ تھا کہ یار ہمیں لگتا تو فیصلہ غلط ہے سر جو کہا ہے ماننا پڑے گا اپشن نہیں ہے کسی کے پاس عالی عدلیہ سے آپ لڑنی سکتے یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے پہلے مجھے اس چیز کا جاتا ہے نہیں دیکھیں اگر یہ دھمکی نہیں ہے تو پھر دھمکی کیا ہوتی ہے یہ تو کلیر الفاظ میں یہ ویلڈ دھمکی بھی نہیں ہے یہ ڈائریکٹ دھمکی ہے یہ محمد مشیر صاحب کو دھمکی ہے جو ان کا کیس سن رہا ہے ان کو کہا گیا ہے اس سنگین غلطی کو دورانا سر سنیا دوبارہ اس سنگین غلطی کو دورانا اس سے زیادہ سنگین غلطی ہوگی جس کے نتائج ہوں گے وہ نتائج ہوں گے کیا مطلب ہے یہی ہے مطلب ہے کہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پریشر میں الانا جیجز کو فن کو ریڈی چون کرنا کچھ میں جیجز سے اس لیے نام نہیں پڑھا اسی وجہ سے حساب دار ملک سے فرار ہو گئے اسی وجہ سے یہ نا پریشر ڈال کر فیصلہ نہیں آرہا شباہ شریف کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں دائر ہو رہا انہیں بلایا نہیں جا رہا اوپر چیرمن نیب کہتے ہیں کہ جس کو بھی لیٹر لکھتا ہوں ہم سے تعاون نہیں کر رہا دمکی ہے یہی ہے نا اگر پانچ سپریم کور کے جیجز سے باہر محفوظ نہیں ہے تو ایک نیب جاج کس طرح محفوظ ہو پانچ جاج نہیں سر وہ پانچ جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا وہ تین جنہوں نے عمران خان کو ساتھ کرو میاں صاحب تو کہتا ہے وہ پانچ لوگ تو پانچ لوگوں کی بات کرو نا اب بات ریفرنس میاں صاحب کا اٹھ لوگ کرلو نا ساتین ہو بھی ہیں نا جنہوں نے لادلا ہے دوسری قضارش یہ ہے کہ بشیر صاحب جو اس وقت عمران خان کوٹ کے بڑے باباکار لوگ بھی ہیں جو جو جیجی کے اندر بڑے طاقتور لوگ بھی ہیں بڑے بالکل سرکمسطان سے چھوڑ کے فیصلے کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کا یا ہائی کورٹ کے ججز کو بھی وہ پروٹیکشن نہیں ہوتی اس لیول کے جوڈشری کو جو حالات ان کے ہیں اور جو اس طرح پنجاب میں یہ ڈیل کرتے ہیں اور جو ان کا ڈنڈے ماری اور گلو بٹوں والی پالیٹکس ہے کاشیف عباسی صاحب آپ میڈیا والے ہیں میں سیاستدان ہوں میرے پیچھے جماعت کھڑی ہوگی آپ کی پیچھے آپ کی برادری کھڑی ہوگی ججز کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا یہ ججزوں کو گالیاں دے رہے ہیں چیف جسٹس کو اگر بولنا پڑا ہے تو آپ بھی محترز ہیں میں بھی محترز ہوں کہ چیف جسٹس کیوں بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ججز کو جتنی مرضی گالیاں دو جو مرضی برا کہو اور میں نے پہلے دن جس دن پہلے دن کنٹمٹ والی باتیں کی گئی تھی میں نے اس دن کہا تھا میں نے کہا جج صاحبان اگر امیجیٹلی نوٹس نہیں لیں گے تو آپ پاکستان کے ہر جج کو سپریم کورٹ کو تو گالی نہیں آسانی سے دے سکے گا میاں نوازشی بڑا طاقتور آدمی ہے وہ گالی دے سکتے ہیں لیکن عام ججز کو سیول ججز کو تو لوگ گریبان سے پہلے ہی وکیر پکڑتے ہیں وہ کیسے فیصلے کر پائیں گے اس ملک کے اندر اور اگر آپ کو اور وہ ہو رہا کاشف اور وہ ہو رہا کہہ رہا تھا اداروں کا اگر ریاست کے اندر بسنے والے لوگ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ریاست کے اندر بسنے والے لوگ اگر اداروں پہ اپنا اعتماد مکمل ختم کر بیٹھے اور سپریم کورٹ پہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر کیسے وہ ٹرسٹ وزیو سٹیٹ چلے گی سب اب بنیادی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب کہ آرگومنٹ تو یہ ہوتا کہ ریاست داروں سے چلا کرتی ادارے کے بغیر تو ریاست ہی نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ کے بعد آپشن کونسی ہے جہاں آپ انصاف کے حصول کے لیے جاستے ہیں اور امامی ادالت ہے بڑے بات شاہد پتیز تو یہ نیے یہ وکلا شمان تو نہ بچارے پریکٹس کریں میند کریں دن رات فائلیں پڑیں عدالتوں میں نہ جائیں پھر تو ادارے بات کرنے ہیں میں نیو رات تو بٹی صاحب پیسے پھڑو پیسے پھڑو دو چار ارب پانچ سرب بیس ارب کی کرپشن کرو اس کے بعد جا کے آپ کانسلر کا لیکشن لڑو جت گئے تو لوگوں نے میرے حق میں اور ہار گئے تو لوگوں نے میرے خلاف فیصلہ دے گیا اس وقت تقریباً ساٹھ چھپن سے ساٹھ کے درمیان کمپنیاں ہیں کام سارے کمپنیاں کر رہی ہیں میک میں درپ تنہائیں لے رہے ہیں اور وہ کمپنیاں میکموں کو بھی دیکھ رہی ہیں کام کو بھی دیکھ رہی ہیں پروزیکس کو بھی دیکھ رہی ہیں اور وہی سرکاری ملازم ان کمپنیاں کا در بڑی بڑی تنہائیں بھی لے رہا ہیں کچھ آپ کے بھی دوست ہیں ان کمپنیاں میں آپ کے میک میں کے بھی لوگ ہیں پہتی کنگا سے سارے ہاتھ لگتے ہیں جب کانون نہیں ہوگا یہ ہوگا نہ کہنا جب کانون پکڑتا نہیں ہے تو سب لوگوں کا خیال ہوتا ہے پیسے آپ کو برے لگتے مجھے برے سب کا دل کرتا یار میرے کل بھی جہاز ہوئے میں بھی ایک بات کاشی صاحب پولیٹیشن میں بڑے الزامات لگتے رہے جھوٹے بھی ہوں گے سچے بھی ہوں گے میں کائرہ سب سے فائدہ اٹھانا چاہوں آصفانی زرداری صاحب نے کہا ناسور اور درچی پر بوجھ یہ کیا اتنے میاں صاحب نے کام کی ہے کہ زرداری صاحب کو اتنے سخت سے نفاظ استعمال کرنے پڑے میں بتا دیتا ہوں تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکمران اگر عدالت کو گالیاں دے رہا ہے فوج کو سازشی کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں جو جو اعلیٰ نسل کی گفتگو وہ اور مریم بی بی فرماتے ہیں خاص طور پر شباز شریف صاحب وہ جو گفتگو کرتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا زرداری صاحب نے ہوتا ہے بعض وقت ایک سپونٹینیس دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہا ناسور کہا کینچر کہا ہم روز نہیں کہتے ہیں کینچر ہم روز نہیں کہتے ہیں یہ ناسور ہے یہ سیاست کے اندر گندے انڈے ہیں ہم روز نہیں کہتے ہیں اس سے تلخ باتیں یہ کاشف بات یہ ہے ہماری بیعث کسی اتر پر جائے بات یہ ہے کہ ہمیں لیگل ہی کرنا ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک پارٹی ہے ان کے لیڈرز ہیں جو کہ آپ کے اس ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے جو کہ انصاف مہیا کرتے ہیں ان پر فل اٹیک کیا ہوا ہے اور ان کو کانسٹویشن پروٹیکشن بھی دیتا ہے لیکن وہ ادارے جو اس کے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بالکل خاموش کھڑے ہوئے ہیں میں اب دوبارہ ارفان قادر صاحب کے پاس جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح شاید میں فریز سوال ڈیفرنٹلی کروں افان قادر صاحب اگر آپ جج ہوتے آپ کے سن رہے ہوتے اور آپ کو میں کہتا کہ جناب اگر آپ نے یہ میرے خلاف فیصلہ کیا تو اس کے نتائج ہوں گے آپ اس کو کنٹیمٹ سمجھتے یا نہ سمجھتے دھمکی سمجھتے یا نہ سمجھتے جیلی بات تو یہ ہے کہ میں جب جج تھا تو میں کبھی کنٹیمٹ نوٹسیسی کو دیا ہی نہیں کرتا تھا میں اس چیز کے خلاف تھا جج جب فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد کنٹیمٹ کا ڈنڈا لے کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا اپنا فیصلہ بنوانے کے لیے فیصلہ ہو گیا فیصلہ پہ عمل ہو گیا وہ نکل گیا اس سے فرق نہیں پڑتا سو میں تو خود اس چیز کے خلاف تھا نمبر ون نمبر ٹو اگر میں جاج ہوتا چیف جسٹس ہوتا کیا کرتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں لارجر بینچ کونسیچوٹ کر کے یوسف رضا گلانی صاحب کے فیصلے کو بھی غلط کہتا پارلیمنٹیرینز کو جتنے ڈسک والیفائی کیا گیا وہ سارے فیصلے غلط کہتا اور آئندہ سے کہتا کہ میں عدالت کو اکھاڑا سیاسی اکھاڑا نہیں بننے دوں گا اور مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے پرسوں شیخ رشید کے کیس میں یہ بات پہلی دفعہ کی ہے کہ ہم اس طرح کی پٹیشنز اب انٹرٹین نہیں کریں گے اور انہوں نے شیخ رشید کی پٹیشن ڈسمس کرتے ہوئے کہا کہ عدالت جو ہے یہ ہم پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں اب نہیں جائیں گے پولیٹیکل پولیٹیشنز کے ایشیوز پہ ہم نہیں جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ہی پاکستان کی جاگز آئی ہوئی ہے ان فیصلوں سے یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نے پرسوں کہا یہ دیکھیں گزاروں سے لے کے نام نہیں ہے ایک سار ایک سار ایک سار میرا بھی سوال کچھ اور تھا میرا بھی سوال کچھ اور تھا میرا بھی سوال کچھ باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میں جاج کو کہوں گا کہ تُو نے اگر میرے خلاف فیصلہ کیا تو دیکھ لینا نتائج اس کے کیا ہوں گے کوئی باہر میرے خلاف فیصلہ کرے میں کہوں گا یہ بخصے براہ آدمی میرے خلاف بیٹا فیصلے کر رہا ہے اور پبلک میبریلیز میں جا کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں براہر میربانی ہم پاکستانی سیاست کو برطانوی سیاست کے ساتھ کمیر کرنے چلے جائیں چیز خاص یاد رکھیے میاں نواز شریف کہتے ہیں نا قانون کی نظر میں کہ اس بندے کا ماضی کیا ہے کسی کی نیت دیکھ نہیں ہونا تو کہتے ہیں ماضی کیا یہ کیا کیا آدھی مجرم ہے کیا میاں نواز شریف سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہیں ہو چکے کیا میاں نواز شریف نے ایک چیف جسٹس کو ظلیل و رسوا کر کے نہیں نکالا یہ آلیڈ ہی ان کی پاس پریکٹس ہے یہی جاج صاحبان ان کے حق میں بھائی چھوٹے بھائی کیا آپ میں فیصلے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی اچھی دالت ہے وہاں بڑی پلیزنٹریز ایک چیز ہوگی ہے جسٹس قیوم کو کس نے نے خوفون کیا تھا غالبا وہ ٹیپ شہر بھی چلتی رہی ہے غالبا نہیں جب کینا چلتی رہی ہے بٹی صاحب کینا چلتی رہی ہے وہ ٹیپ صاحب میرا اور ایشو ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیاستدان آپ کو بھی مکمل ازادی ہونی چاہیے کسی سیاستدان کو بھی مکمل ازادی ہونی چاہیے اور فیصلے سیاستدانوں کے عوام کو کرنے چاہیے یا پارلیمان کو سوال یہ ہے کہ اگر کرمینل افینس ہوگا اگر میں نے جرم کیا ہے کرپشن کی ہے اگر میں نے منی لانڈرنگ کی ہے اگر میں نے کسی کا سر پھاڑا ہے میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ تو قانون کے عدالتیں ہی فیصلے کریں دو مختلف کیسز ہیں یہ آپ آت کر رہے ہیں کہ کرمینل کیس کچھ اور چیز ہے سیاسی معاملات کچھ اور چیز عوام کی عدالت جو فیصلے کرتی ہے وہ حق حکمرانی کے فیصلے ہیں اور قانون کے فیصلے ہیں جو قرائم کے فیصلے ہیں وہ قانون کے عدالتیں کرتی ہیں وہ عوام کی عدالتیں نہیں کرتی حق حکمرانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ملک آپ کو ٹھیکے پر دیتی ہے اب آپ سیاہ کریں یا سفید کریں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا اسی کام کے لیے عدالتیں موجود ہیں کہ آپ اپنی مینڈیٹ کے مطابق اپنی سیاسی فیصلے کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کر کے بعد میں یہ کہتے ہیں ایک ملک ہے کاشر صاحب حکومتیں بنائی جاتی ہیں ان کے نیچے عدارے ہوتے ہیں اور عداروں کو انڈیپینڈنٹ کر کے نظام چلایا جاتا ہے حکومتیں نظام نہیں چلاتی ان کے نیچے جو متحد عدارے ہیں انہیں انڈیپینڈنٹ کیے جاتے ہیں انہوں نے قانون کی پاس در کی ہوتی ہے کوئی ایسا عدارہ نہیں بنائی گیا جس کا مقصد عوام کی فلاو بہبود نہ ہو عوام کو انصاف دینا نہ ہو اگر عوامی فیصلے کرنے ہیں تو پھر عدالتیں بد کر دیں شیفان قیتر صاحب کی بات سنکہ مجھے ایک چیز سمجھے اس کے بعد جواب دے دیجئے کہ اگر عدالتیں غلط فیصلے کریں سر میں آ رہا ہوں آپ کی بات سے مجھے یہ لگتا کہ اگر عدالتیں غلط فیصلے دیں تو ان کو گالیاں دینا بھی جائز ہے ان کو دھمکیاں دینا بھی جائز ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا اگر آپ جج ہوں اور آپ کو میں کہوں اس کے آپ کے لئے نتائج ہوں گے یا آپ بے ایمان ہیں بغض ہیں آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط میرے خلاف پیسے لے کے یا کسی کے کہنے پر فیصلے کی ہیں اور آپ آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں سر کہ اگر میں ماں پہ ہوتا تو میں اپنے چار پانچ فیصلے اٹھے کر دیتا سر وہ تو بات ٹھیک ہے غلط فیصلے کیوں گے عدالتوں میں کیا غلط فیصلوں کے باوجود کسی کو دھمکی دی جا سکتی ہے جاج کو that's the question is a simple question وزیراعظم سٹنگ وزیراعظم پہ الزام لگا وہاں کی پولس نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے تین گھنٹے بٹھا کرتے ہیں اور اس کو پر فرد جنم لگ گئی ہے اگر یا اس کا کیس انہوں نے فاورٹ کیا چلام کر کے اگر پاکستان کے اداروں میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ سٹنگ وزیراعظم کا کوئی اتصاب کر سکے تو اور بات اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے آئین اور قانون کے اندر عدالتوں کے کو رسپونسیبیلیٹی ہے نا وہ فورم جو کسی کو پوچھ سکتا ہے کوئی طاقتوری پوچھے گا نا فوج پوچھے گی تو ہم سارے کہیں گے یہ غلط کرنا بالکل ان کا حق نہیں ہے لیکن اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے عدالت کو دیئے گے مینڈر کے تحت کانسٹیٹوشنل رائٹ کے تحت اگر عدالت پوچھ رہی ہے میں بھی اس کے خلاف ہوں اس کو اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے لیکن طاقتور کے لیے بھی اگر نہیں کھینچیں گے تو بھائی اس کو کون پوچھے گا ایمپیونٹی کے ساتھ عاصف سیدھ خوصہ صاحب نے فیصلے ملے گا بریک کے بعد میں ایک اور سوال وہ نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو ایسا پھر ایمپیونٹی کے ساتھ ہی نہیں کون سب کو بداؤٹ چک یہاں پر دو نمبریاں غلط کام کیے جائیں گے اس لیے ہمارا کام ہے پوچھنے کا ٹھیک یا غلط اس کا فیصلہ نہ ہم نے کرنا ہے نہ کائرہ صاحب نے کرنا ہے ہر جج اپنے فیصلے کا خود جمعہ دار ہوتا ہم سے بھی کہتے ہیں فیصلے غلط بھی ہوں گے فیصلے ٹھیک بھی ہوں گے بریکے بعد میں آتا ہوں اس کے بعد ٹھیک بھی ہوں گے فیصلے غلط بھی ہوں گے آپ عدالتوں کو دھمکیاں نہیں دیتے آپ عدالتوں کو چوڑ کے یہ نہیں کہتے غلط فیصلوں کو بھی سر جھکا کے دنیا میں جی جی بتایں اگر ڈلی میں میچ ہو رہا اور بنگور میں امپیر ہے کولی کو ال بی ڈبلیو دے دے تماشیوں سے پوچھ کے دے گا یا اپنی ججمنٹ کے مطابق دے گا نہیں ایک چھوٹا سازوار نہیں نہیں کائرہ صاحب اس پہ آپ جواب دیں نہیں امپیر ادھر ہے انڈین اپیر دے دیتا ہے لگ کل تو وہ تماشیوں سے پوچھے گا یا امپیر فیصلہ دے گا سر جو اس کا اختیار تو اس کا ہے نہیں نہیں کیا کوئی کنوکٹڈ آدمی کوئی سزا یافتہ آدمی پارٹی کی سربڑائی کر سکتا ہے یہ دو آپ کو ہندوستان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اگر ہم ٹی وی سکریں بھی یہ سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا ہندوستان میں اور آج پاکستان میں بھی یہی سوال اٹھایا اب سوال یہ ہے کہ ایک مورل کوئسٹن اخلاقی سوال اور ایک قانونی جواز یعنی پارلیمنٹ کا فیصلہ اس کے اوپر بیعث کریں گے بریک لیتے ہیں بریک اوڈا آپ ساتھ کے بات دیلی بلکم بیک ناظرین آج کیا ایک نا اہل شخص یا ایک مجرم کسی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا یہ سوال پوچھا گیا یہ سکسٹی ٹو وان ایف کی بھی آج سماعت ہوئی اس پر میں نکتہ نظر جاننا چاہوں گا ارفان قادر صاحب کو سب سے پہلے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انڈیا کے سپریم کورٹ کے دو سوالات یہ سوال وہاں پر بھی اٹھائے جا رہے ہیں how can a convicted person headed by a political head a political party cj i chief justice of india ڈیپک مشرہ کا یہ سوال ہے پاکستان میں بھی یہی سوال پوچھا گیا اس پر مریم نوازشریف صاحبہ کا جو رسپونس وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ارفان قادر صاحب is that a fair question اگر عدالت قانون بنا مافی چاہتا ہوں پارلیمان قانون بنا دے تو عدالت کا یہ سوال آپ کے خیال میں fair سوال ہے یا unfair سوال پارلیمان کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتا جو کہ article 17 کے خلاف ہے اور article 17 ہر شخص کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی party کا member بنے یا کوئی بھی political party form کرے اگر انہوں نے کسی شخص کو اس لیے نااہل کرنا ہے کہ وہ party کا سربلا نہ بنے تو اس میں ترمیم کرنی پڑے گی آئین میں جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی تب تک عدالتوں کے لیے مشکل ہوگا کسی کو روکنا کہ وہ party کا سربلا جو ہے وہ نہیں بات سکتا مورل ایشیوز پر مورل arguments یا کسی ایسے argument پر کسی کو عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی یا اس طرح کے سوال پر عدالت از خود فیصلہ نہیں دے سکتی آپ کا خیال دیکھیں عدالت جو بھی فیصلہ دے گی کسی گراؤنڈ پر دے گی آئین کو سامنے رکھ کے دے گی میں نے specifically refer کی article 17 کو مثل نا اہل شخص جو ہے وہ vote ڈال سکتا ہے وہ party کا member بن سکتا ہے وہ political party form کر سکتا ہے تو آئین میں لکھا کہ کر سکتا ہے اب sub constitutional legislation کے ذریعے اس چیز پہ قدغن نہیں لگایا جا سکتا ہاں اگر آئین میں ترمیم کر دیں تو پھر اس کو روکا جا سکتا سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرنا اور ساتھ میں میاد کا بھی فیصلہ کرنا کتنے عرصے تک وہ ہے سب سے پہلے اس بات پہ نا اہلی اور party کی صدارت عدالت پارلمان ہے آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نئی پسند تو نئی پسند نہیں دیکھیں ایک تو میں نے سنا ہے کہ عرفان صاحب بہتر جانتے ہیں کوئی بھی پارلمان آئین اور قرآن و سنت کے متضاتم کوئی ترمیم نہیں کر سکتی میں جو عرفان صاحب کی بات سمجھا ہوں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں نا اہلی نے کری نہیں سکتی party کے سربراہ ہونے سے particle سہترہ اندر ایفرس دے رہی ہے اگر عدالتیں ہی نہیں کر سکتی کسی بھی شخص کو تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ایک کرپٹ نا اہل شخص کو جس وہ صادق و مین نہ ہو جی ایٹی بنی ہو اس کے حراب کاروی کرے گا کون کیا عثمانی مخلوق سے فیصل لیے جائے آئین کی کسی شک کے تیاد کریں گے نہیں میں وہ ہی فرما رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جب تک party parliament میں amendement نہیں ہوتی تو نہیں ہو سکتے ایک سیکنڈ وہ election نہیں لڑ سکتا کیونکہ آئین کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ ایک آدمی جو نائل ہے صادق و مین وہ election نہیں لڑ سکتا وہ آئین یہ نہیں کہتا کہ پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا سو اس لیے سربراہ ہو سکتے election نہیں لڑ سکتے آئین یہاں پر اس جگہ کڑا صادق یہ ہے کہ آئین یہ نہیں کہتا اس لیے تو بحث ہو رہی اس لیے تو سپریم کورٹ میں کیس جا ہو آئین اس کی وضاعت نہیں کرتا آئین اس کی حق میں بول رہا ہے آئین اس کے خلاف ساموش ہے اس پر لیکن اس پر logic تو چلے گی اقلی منطق تو چلے گی اخلاقی ووٹر کا جو کام ہوتا ہے نا ایک کنویٹڈ شخص بھی اگر ایک کرمینل ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے اس کو بھی رائٹ ٹو ووٹ ہے اس لیے اس کو رائٹ ٹو ووٹ ہے اس لیے اس کو رائٹ ٹو ووٹ ہے کہ وہ بہرحال اس ملک کے اندر حکمرانی کا فیصلے دینے اس نے کہ فلاں بندہ میری نظر میں بہتر ہے وہ پاکستان کو چلائے اس کے فیصلے کرے وہ ایک بہتر شخص ہے لیکن جماعت کے سربراہ نے اپنی جماعت اس کا منیفیسٹو عوام کے پاس لے کے جانا ہے کہ میں یہ یہ کام کروں گا میری جماعت یہ یہ کام کرے گی اس بنیاد پر اس نے ووٹ لینے اس بنیاد کے اوپر اس نے اس پارلیمان یا اس اسمبلی کے اندر اکثریت بھی میں آکے اپنی حکومت بنانی ہے وہ جو پارٹی لیڈر ہوگا اور پارٹی لیڈر بھی پاکستان میں ہمارے ملکوں کو بھی دیکھ لینے ذرا یہ ایک امریکہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر پارٹی لیڈر کے کوئی آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکل کا لیڈر کون ہے آپ کو پتا ہے کہ لیبر کا سربراہ کون ہے اس وقت وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں تو بلکل ہیرارکی بیٹھی ہے اور پارٹی لیڈر باہر بھی بیٹھا ہے میرے سب باہر بیٹھے ہیں نا اہل آدمی سارا اختیار دوری کا استعمال دیکھیں نا اہل جو ہے وہ کنوکشن کی وجہ سے بھی نا اہل ہو سکتا کائرہ صاحب دیکھیں میں سوال سر میں سوال فریز کر رہا نا اہل کسی جرم کی نوائیت پر ہوا نا یہ اس وقت جرم ثابت نہیں ہے ساد کو مین کائر نہیں ہے اسی بھی اس پر نا اہل کی ہے لیکن چوری ثابت نہیں ہے بھی نا اور سوال یہ ہے کہ چوری تیکنی کی یار آئین میں ہے کہ آپ کالیفیشن ایک بندہ ساد کو مین ہونا چاہیے کشف ایک ایک بندہ جو ڈسکوالیفائیڈ ہے جو ممبر نہیں بن سکتا وہ بندہ اگر آپ ممبروں کا سربراہ بنا دیں گے وہ ممبری کے ٹکٹ دے گا کہ آپ جا کے الیکشن لڑو وہ مینیفیسٹو دے گا کہ تمہا الیکشن لڑو کشف ایک بندہ ایک بندہ ایک بندہ یہ ہے کہ یہ بحث اس وقت کلیر ہو جاتی ہے کہ انفرشنیٹلی بینگ اپ پارلیمنٹیرین یہ بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور انشاءالل آگے بھی ہوں گے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا بدنامے زمانہ ایک لاو پاس کیا جس کو جو تھا آرٹیکل دو سو تین جس کے ذریعے ہم نے ویلیڈیٹ کر دیا تھا پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹ کیا تھا کہ کوئی ناہل شخص دسکالیفائیڈ شخص وہ پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ جو اخلاقی آرگومنٹ دو جو انڈیا میں بلے ہیں جی اگر کنوکٹیڈ پرسن کنوٹ کنٹیس کنٹیس نیلیکشن ہاو کن ہی بیار دی ہیڈ پولیٹیکل پارٹی ان سیلیکٹ کنڈیڈیٹس کنٹیس نیلیکشن ایک اور ایک اور جو کاریہ صاحب کارگومنٹ دوسرا سینگ دیکھ وٹ کانٹ بیڈن ڈیریکٹلی کن نوٹ بیڈن ڈیریکٹلی اگری بات یہ ہے کہ یہ اس میں پارلیمنٹ نے ایک بہت ہی برا رول ادا کیا ہے پارلیمنٹ سائلنٹ نہیں کیسے سائلنٹ ہے دو سو تین میں جو امینمنٹ ہوئی تھی کانون بنانا آئین تو ابھی تک آئین میں نہیں وہ کانون جس میں کہ یہ ہم نے کیا تھا ہم نے تو اس کے خلاف ووڑ ریا تھا لیکن جن پارٹی جو رولنگ پارٹی تھی مجورٹی میں تھی انہوں نے یہ کانون پاس کیا ہے دو سو تین میں کہ ایک ناہید شخص جو ہے تو وہ پارٹی کا صدر بن سکتا ہے تو بات تو وہیں سے شروع ہوئی نا غلطی تو وہیں سے شروع ہوئی کیونکہ جب وہ اس کو آپ نے پارٹی کی صدارت کے لیے اہل کر دیا ہے تو پھر یہ باقی فیصلے تو بات کے فیصلے میرا بھی آپ سے آخری سوار سپریم میسی پارلیمنٹ پارلیمنٹ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ سپریم پیسی اور پارلیمنٹ جو پر میں بتاہ دیں میرا خیلق آئین کی ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے آئین بھی پارلیمنٹ بنایگا ٹھیک ہے نا ایک کوئی پارلیمنٹ ایسا کر لیتی ہے جو آئین سے متزادم ہے اس کی تشریح کو فیصلہ کوٹ میں دیکھیں اس کے خلاف کوٹ میں گئے ہوئے تو پھر کوٹ کے پاس اختیار ہے نا فیصلہ اس پر فیصلہ کرنے کے میں نے بتاہ دارش کی ہے کہ اس سے پہلے یہی سپریم کورٹ بقاعدہ اٹھارویں ترمیم کا فیصلہ کر چکی ہے اٹھارویں ترمیم میں کیونکہ ترمیم ہو گئی تھی اور جو جوریشل کمیشن اس کا اختیار مان لیا گیا تھا پارلیمنٹ کمیٹی کمزور گئی تھی غلط بھی تو ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ غلط جاتی تھی اس کا اطاق کہتے تھے آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کہہ رہو کہ فیصلہ بھی اپنی ذکر موجود ہے لیکن فیصلہ فیصلہ دیکھ نہیں ہے نا ہم اپیل میں گئے ہوئے ہیں لیکن پارلیمنٹ کا ایک اختیار ہے اب سوال یہ کہ پارلیمنٹ کے اختیار کوئی کیا سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ بغیر آئین کے چلتی ہے لیکن ایک بات پاکستان کے اندر آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ بلکل ٹھیک ہے اخلاق ہی قدر ہے جو پاکستان میں نہیں ہے جاز دیجے اللہ بسکتی ہے بسکتی ہے بسکتی ہے ربlere برطانیہ کی رابی بسکتی ہے لوگ ڈایسی ایسی ڈایسی 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 موسیقی